اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ کلاس فائف کے لیے ہے اور کلاس فائف کا جو انوان ہے وہ ہے سر سید احمد خان اور جو کہ ہم لوگوں نے کل سر سید احمد خان کی پوری ریڈنگ ہم لوگوں نے کی تھی کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ سر سید احمد حال نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا کام کیا اور بیسے انہوں نے جو کام کیے تھے کہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد کون سے کام سر انجام دیا تھے اور ساتھ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے اور ان کے ازادی کے ل اور آپ لوگ جو ہم لوگ ورک کروا رہے ہیں آپ لوگ کو آپ لوگ کو یہ بھی چاہیے کہ اس کو پڑھا کریں اور یاد بھی کیا کریں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ یہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ تاکہ جب سکول آئے تاب آپ لوگ کو وہ جو سبق تھا وہ لن ہو ٹھیک ہے آج ہم جو ہے نا سید احمد خان کی جو ہے نا مش کریں گے تو سب سے پہلے جو ہمارا کوئیسن ہے سوال نمبر ون ہے یہ ہے جواب دیں مدب جو انہوں نے سوال کی ہیں ان کے ہم لوگوں نے جواب دینے تو سوال نمبر ون ہے سر سید احمد خان نے کس میدان میں خاص حدمات انجام دی کون سی حدمات سر انجام دی تھی کس جگہ پہ انہوں نے زیادہ کام کیا تھا انہوں نے کیا کام کیا تھا تلیم اور علم و عدب کے میدان میں سب سے زیادہ جو تھے حدمات سر انجام دی تھی ٹھیک ہے سر سید احمد خان نے سر سید احمد خان نے تلیم اور علم و عدب کے میدان میں خاص حدمات انجام دی تھی جنگ ازادی کب ہوئی تھی جنگ ازادی 1857 میں ہوئی آگے ہے سوال نمبر تین سر سیدہ مندھان کی کتابوں کا حاصل موضوع کیا تھا جو کتابیں لکھتے تھے اس کا حاصل موضوع کیا تھا کہ ان کا مقصد کیا تھا کہ کس وجہ سے ہوتی تاکہ احلاقی اور تلیمی اصلاح حاصل ہو تاکہ جو ہمارے احلاق ہے جو ہمارے عداب ہے وہ ہم لوگ سیکھ سکھے اور تلیم ہمیں حاصل ہو یہ ان کا مقصد تھا آگے ہے سوال نمبر چار سر سیدہ مندھان نے جو رسالہ جاری کیا تھا اس کا نام کیا تھا جو رسالہ جاری کیا تھا اور جس نے کئی سارا حدمات چرانجام دیتی وہ کل ہم نے پڑھا تھا تو وہ کون سا تھا تہذیب الاحلاق کون سا تھا تہذیب الاحلاق سوال نمبر پانچ ہے پرنٹ کروا کے تمام مسلمانوں کو بھیجا گیا تھا یعنی ان کو پڑھنے کے لئے دیا گیا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ احلاقی اقدار اپنائے یعنی احلاق کو سیکھیں اور ان پر عمل کریں اور ساتھ میں اس کو عام کریں تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اس کو سیکھ سکیں احلاق اور عدب کو سیکھ سکیں آگے ہے سوال نمبر دو سر سیدہ مندھان نے قوم کی ڈیش کے لئے بہت کام کیے سوال نمبر دو ہماری حالی جگہ ہے تو وہ پہلے ہیں سر سیدہ مندھان نے قوم کی بلائی کے لئے بہت کام کیے یہ جو آپ لوگ کے جواب ہے نا یہ آپ لوگ کی اس سائٹ پہ انہوں نے آپشنز دیا ہوئے ہیں ادھر سے دیکھ کے آپ نے ان کو فل کرنا ہے پہلی میں آئے گا سر سیدہ مندھان نے قوم کی بلائی کے لئے بہت کام کیے دوسرا ہے جنگ اغزادی کارڈیش ایٹین ففٹی سیون میں ہوا اغاز گیانی شروع ٹھیک ہے نیکسٹ ہے نیکسٹ آپ کا ہے آپ نے ایمانداری سے ڈیش انجام دی کیا انجام دی تھی ہدمات ایمانداری کے ساتھ ہدمات سے انجام دی تھی نیکسٹ سوال نمبر چار ہے آپ کی حالی جگہ حالی جگہ جو ہے وہ نمبر چار ہے سید احمد خان نے خان مسلمانوں کے سچے ہمدرد اور ڈیش رہنما تھے کون سے تھے مخلص ٹھیک ہے آگے نیکسٹ پیچ پہ آ جائیں اس میں آگے آپ لوگوں کا سوال نمبر تین سوال نمبر تین ہے آپ انہوں نے پوچھا ہے اس مضمون میں سے چار اس میں معرفہ چن کر لکھے تو ہم لوگوں نے اس میں اس میں معرفہ اس کو کہتے ہیں جو خاص چیز جگہ یہاں نام کو ظاہر کرے جیسے سر سید احمد خان ایک خاص نام ہے علی گرڈ کالج یہ بھی ایک خاص نام ہے تحضیب الہلاق یہ بھی ایک چیز کا نام ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے اس طرح ہاں کرنے ہیں سوال نمبر چار ہے جمع جمع لفظوں کے ساتھ ان کے واحد لکھیں آگے انہوں نے جمع دی ہوئی ہیں ان کی ہم لوگوں نے کیا کرنے ہیں واحد لکھنے ہیں جیسے حدمات ہے اس کی واحد یوگی حدمت آگے عداب ہے عدب تعلیمات ہے تعلیم احسانات ہے تو اس کی واحد یوگی احسان ٹھیک ہے آگے آ جائیں آگے ہماری سرگرمی سٹارٹ ہوتی ہے سرگرمیوں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دروس جواب پر ٹک لگائیں اب اس میں سے یہ چار اپشن دیئے ہوئے ان میں سے جو دروس ہوگا اس میں ہم لوگوں نے ٹک کا نشان لگانا ہے تو پہلا ہے سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے تھے اٹھارہ سو سولہ میں ہوئے تھے اٹھارہ سو سترہ میں ہوئے تھے اٹھارہ سو اٹھرہ میں ہوئے تھے یا اٹھارہ سو نشبے ہوئے تھے تو اس کا جواب ہے اٹھارہ سو سترہ جنگے زادی کب ہوئی تھی ایٹین ففٹی سیون میں نیکسٹ سر سید احمد خان نے بطور جج کہاں حدمات سرانجام دی تھی بجنور میں بجنور میں وہ جج بنے تھے نا اس کے بعد ہے نمبر چار سر سید احمد خان نے کہاں کالیج قائم کیا تھا علی گاڑ میں آگے ہم لوگوں کا سوال نمبر دو ہے سرگرمیوں میں سوال نمبر دو ہے درست کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے غلط کراس کا نشان لگائیں اب ہم لوگوں نے اس میں درست اور غلط کا نشان لگانا ہے سید احمد خان مسلمانوں کے عظیم رہنماتے کیا وہ عظیم رہنماتے تو اس کا جواب ہے درست سید احمد خان نے صرف سیاسی حدمات کی تھی کیا انہوں نے سیاست کے علاوہ کوئی حدمات نہیں کی تھی ریلیٹڈ جو تھی وہ حدمات کی تھی سوال نمبر تین ہے ہمارا سید احمد خان نے علیگرڑ میں کاللیج قائم کیا تھا کیا انہوں نے علیگرڑ میں کاللیج قائم کیا تھا جی ہاں بلکل درست ہے یہ سوال نمبر پانچ ہے سید احمد خان نے کبھی ملازمت نہیں کی تھی کیا ملازمت نہیں کی تھی غلط ملازمت کی تھی وہ جز بنے تھے نا یہ ملازمت ہی ہوتی ہے نمبر پانچ ہے سید احمد خان نے تحزیب ال احلاق جاری کیا یہ ان کا رسالہ جو جاری ہوا تھا تحزیب ال احلاق ہی تھا نا تو یہ درست آگے آجیں آگے سوال نمبر تین پہ متضاد الفاظ کو آپس میں ملائیں مثال دی گئی ہے یعنی بلائی متضاد کا مندب ہوتا ہے الٹوس کا بلائی کا ہوگا برائی بلائی کا مندب ہوتا ہے اچھے کام کرنا آگے ایمانداری بے ایمانی زندگی موت آشنا نا آشنا آشنا کا مطلب ہوتا ہے واقف ہونا ازادی حلامی جنگ امن یہ ہوگیا آجیں سوال نمبر پانچ پہ جن الفاظ کے ملنے سے جملے مکمل ہوتے ہیں انہیں آپس میں ملا دیں ایک مثال دے دی گئی ہے سیدر احمد خان ہمارے عظیم رہنماؤں ہو گزرے ہیں انہوں نے قوم کی بلائی کے لئے کام کیا ہے سوال نمبر تین ہے انہوں نے ایمانداری سے حدمات سر انجام دی علیگرڑ کالیج مسلمانوں کے لئے ایک مثالی درسگاہ ثابت ہوئی انہوں نے تحضیب الہلاق کے نام سے رسالہ جاری کیا وہ مسلمانوں کے سچے اور مخلص رہنماؤں تھے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اب یہ جو میں نے مشک آپ لوگوں کو کروائی ہے یہ آپ لوگوں نے بک پر خال کرنی ہے اور جیزن سکول لگے گئے میں نے آپ لوگوں کا بک ورک اور کافی ورک دونوں چیک کرنے آپ لوگوں کو کام کروانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ گر بیٹ کے کام لکھیں کتاب پر حال کرنی ہے اور یاد کرنی ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اللہ حافظ